بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں نے اپنے اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی کچھ شخصیات کی تصویریں اس کے تھم نیل میں شو کر کے کہ نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ ان کو نہ سنیں کیونکہ یہ معاشرے میں اختلاف پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں اور جھوٹ پر مبنی ساری باتیں یہ معاشرے میں پھیلانے ہیں مختلف قسم کے کمیٹس اس پر آئے نیگیٹف کمیٹس بھی آئے پوزیٹف کمیٹس بھی آئے کچھ لوگوں نے یہ اہزار کیا کہ آپ اپنی دھکان چلانا چاہ رہے ہیں اس لئے آپ ہمیں منع کر دیں گے ان کے ویڈیوز نہ دیکھیں بارال ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہم کسی رائے کسی کے رائے پر پابندیز نہیں لگا سکتے اسی دوران میری نظر میں انجینر مرزا محمد علی صاحب کے ایک ویڈیو سامنے آئی وہ اپنی اس ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے متعلق ایک بیان کر رہے ہیں آپ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ اس منج کے ذریعے ان اسلامی سکالرز کو بھی دعوت دیں اور اس منج پر پبلی کے سامنے لائیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں پہلی تو بات یہ کہ لسٹ تو پروائیڈ کریں کون اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے تو کیا ان سکالرز کو باقی فرقوں نے قبول کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ان کا سٹیٹس بھی باقیوں کے نزدیک وہی ہے جو میرا سٹیٹس ہے باقی رہ گیا جو ان میں سے کچھ بہتر ہیں میں ان کی تعریف کر دیتا ہوں ڈاکٹر زاکن نائی کی تعریف کر دیتا ہوں نومان علی خان کی کر دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی میں نے تعریف کی ہے مولا مدودی رحمہ اللہ کی کی ہے احمد عیدہ صاحب رحمہ اللہ کی کی ہے اور لوگ کی کرتا ہوں باقی میں اون کسی کو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی فرقے کا شکار رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی دیوبندیت سے باہر نہیں نکل سکے اگرچہ دیوبندیوں نے انہیں گالیاں بھی دیں لیکن پھر بھی ان کے سارے وہ نظریات دیوبندیوں کے ڈر کی رہے سے رفعہ دین نہیں شروع کر سکے وہ کبھی کبھار کر لیتے تھے حالانکہ میرے سامنے انہوں نے مانا ہے کہ یہ فقہ نفی تو عجمیوں کی فقہ ہے یہ ان کے جملے مجھے یاد ہیں آج تک انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے فقہ نفی میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو یار ان کی ورہ سے رفعہ دین چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے بس قریب ہو گئے کیا مدودی صاحب بھی قریب کرنے کے لیے کرتے رہے آج جتنی لانتیں دیوبندی اور بریل بھی ان کے اوپر بیجتے ہیں نا اور کوئی نہیں بیجتا تو انڈ ریزلٹ کیا نکلا لانتا بھی کھٹیاں اور اللہ کو بھی جا کے جواب دیں گے اس ویڈیو میں حضرت یہ فرما رہے ہیں محترم انجینئر مرزا محمد علی صاحب کہ میں جو ہے ایک تو سب سے پہلے وہ فرما رہے ہیں جی کون سا ایسا عالم ہے دنیا میں کہ آپ بتائیں کہ جو اسلام کی سرخ روئی کے لیے اسلام کی کامیابی کے لیے کام کر رہا ہے بڑی جسارت ہے جناب ان میں سوائے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان موجود ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہے اکیلے دنیا میں صرف اور صرف مرزا محمد علی صاحب رہ گئے ہیں وہی اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں باقی سارے کے سارے کسی اور چیز کے لیے کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے آگے جا کہ جو لوگ ان میں سے کچھ بہتر ہیں تو میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں اس میں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی بات کی احمد دیدت مرہوم ان کی بات کی پھر انہوں نے مولانا مودودی مرہوم ان کی بات کی ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اللہ تمام پر جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے ان تمام کی بات کی پھر انہوں نے آگے جا کے ایک بات یہ بیان کی ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم کہ جی یہ ان کی میں جو ہے میں ان کو آن نہیں کر سکتا ہوں تو حضرت آپ آن نہ کریں آپ کے آن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو ہم آن کرتے ہیں ان کو ان سے جو خطائیں ہوئیں اللہ ان سے درگزر فرمائے انسان تھے وہ بھی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے اور اس خطا پر ان کو رجوع کرنے کا کہنا یا ان کی اصلاح کا کہنا یہ علماء کا حق تھا اور فرض تھا انہوں نے کہا ہوگا اس ٹائم پر ان کو کسی نے کڑ گئے لہجے میں کہا ہوگا کسی نے اچھے لہجے میں کہا ہوگا کہا ہوگا ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو آن کرتے ہیں آپ جیسے دس ہزار بندے بھی اگر آکے بیٹھ جائیں نا انجینئر صاحب تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد احمد صاحب کے ہم پلہ ہو نہیں سکتے ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم جو ان کی قرآن کی تفسیر کے لئے خدمات ہیں وہ آپ جیسا شخص کبھی زندگی میں وہ خدمات انجاب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کا کام صرف اور صرف اختلاف پہلانا ہے اور جھوٹ بولنا ہے آگے جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں جو بندیوں کے ڈر کی ویسے رفاہ دین نہیں کرتا ہوں پھر آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی فقہ ہنفی یہ ہے یہ تو عجبیوں کی فقہ ہے اور فقہ ہنفی قرآن اور سنت کے بلکل خلاف ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں اور یہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم نے آپ کے سامنے کہے تھے تو آئیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا فقہ ہنفی کے متعلق کیا رائے تھی یہ ویڈیو سن لی رہے گا ان کی دیکھئے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ایمہ یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں ان اسلاف میں ان ایمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فقہہ محدثین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سیکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ جائی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑھ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان بات ختم ہو گئی خلافت راشنہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخر درجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھان پھٹک کرنے کا کام پھر مرکتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدثین کرام نے بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام پوری پوری زندگیہ کھپائیں ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلومت آئے کہ ایک صحابی دمشق میں ہیں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں باریک باتیں سمجھ لیجئے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اوٹ کی جو ہے گلدن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا تھا یہ کام کیا محدثین لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رولز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشتطہ پہ جھیلی ہے اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں ان میں بھی اب ایک نام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام احمد ابن حنبل امام ابن ماجا امام ابو دعوت سب ہیں لیکن چوٹی پہ رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری اچھا اب تیسرا قبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہے فوقہ قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اجتہات کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فوقہائے کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سنس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیہ دا شے ہے اخلاقیات علیہ دا چیز ہیں ایک شے کا اخلاقی تقاضہ کچھ اور ہے قانونی تقاضہ کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضہ کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضہ کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی حمت افضائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تپڑ مارے گا میں اپنا احساس عرف کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سنس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستشنا کر دیجئے ظاہر بات انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہے تو سید الفقہہ کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے آپ کی نظر میں آگئی رائے ان کی فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد محروم کی رائے کیا تھی تو حضرت محترم مرزا صاحب یہاں سے آپ کا جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے دیکھیں جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے چلے گئے اس دنیا سے آپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ تو ویریفائی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے کیا تھی آپ اگر فقہ حنفی پر عمل نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں کوئی بھی نہ کرنا چاہے نہ کرے وہ کسی اور فقہ کو فالو کر لے کسی کو پر کوئی چور زبا جستی نہیں ہے کسی اور فقہ کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہ لیکن جھوٹ بولنا یہ مناسب نہیں ہے آپ علم کی بات کیا کریں حق کی بات کیا کریں اور سچی بات کیا کریں اس کی بات دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تقریر میں خود کہا ہے لوگوں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات کو ویریفائی کیے بغیر اس کے اوپر عمل کرنا مناسب نہیں ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ بلکل صحیح کہتے ہیں میں ایک مستند عالم نہیں ہوں اور نہ کوئی میں مفتی ہوں جو میں بات کرتا ہوں اس کو آپ علماء سے ویریفائی کر لیا کریں اور اس کے بعد آپ اس کے پر عمل کیا کریں یہ دیکھیں ایک ایسا شخص کہ جو علم سیکھ رہا ہو اور جس کو علم سیکھنے کا طریقہ آتا ہوں اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں وہ آپ جیسے بدتہذیب اور بدتمیز نہیں تھے کہ جو تمام علماء کو یہ کہیں کہ کون سا ایسا عالم ہے جو اس وقت دنیا میں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں پھر اسرار ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم ان کی ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ بھی دیکھ لی جائے رہا ہے خاص طور پر یہ طلاق سلاسہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصدار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے سکتا آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مصلق ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتوہ لیجئے لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مصلق ہے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے ذہن پر انسان پر اختیار نہیں ہے یا ایسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک نجحان ہے ایک میلان ہے آپ کا اختیار نہیں ہے بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروے کار لاکر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے باطنی مجاہدہ جس پر کہ اللہ تعالی آپ کو بہت بڑا عجل سواب عطا فرمائے گا اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کی اختیار میں نہیں ہے ذہن میرا یہی رہا مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ایمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافے بھی اور مالکی آبی سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلص ہے اگرچہ بہت بری ہے بہت ناپسندیدہ ہے بہت ہی مکروح ہے اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کڑے لگواتے تھے لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے اب اس میں سامنے بات آتی تھی اقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی ایک انسان شرید غصے کے عالم کے اندر کو کہہ بیٹھا ہے تو کیا یہ چیز ایسی ہے جس پر اس قدر سخت موقف اقتیار کیا جائے اب چونکہ معلومہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں بہت بلن مقام ہے وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاس تھی میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی ان تمام جو مقاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے ان میں سے کسی کی اور رائے گی ہو تب ہی تو اہلِ حدیث حدرات کی یہ رائے ہے لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں یہ اہلِ حدیث حدرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے باقی چاروں جو ہمارے مقاتب فقہ اہلِ سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک بک دی جائیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلص ہو جائے گی کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان نہ عدد میں رجوع نہ عدد کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مردی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا اب اس پر لوگ روتے ہیں چلاتے ہیں وہ ترہ ترہ سے ادھر جا ادھر جا وندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں کیونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے اور ہم میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر باہر آل یہ تو حلکہ معاملہ اس لئے کہ اہلِ حدیث وہ تو اہلِ سنت ہی میں ان کا شمار ہے وہ کوئی اہلِ تشیعہ میں سے تو نہیں ہے کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہلِ سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے جو اس کے حق میں فتوہ دے دیتا ہے اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہلِ تشیعہ کے ہاں تو شیعہ ہو گئے کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہلِ حدیث علماء مفتی حضراتیں اسے تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا لہٰذا میں کہتا رہا بھئی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعہ تن کہ تین طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے تیہ کیا میرے علم میں یہ بات آگئی یہ تو چاروں مقاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے تو پھر میں نے تیہ کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی بہت بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا نہ میرا کوئی فتوہ ہے جائیے اور فتوہ لیجئے جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا اور فتوہ لیجئے لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا انشراہ ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری کامپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعذیر کے درجے میں معیم کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ وہ آپ نے شاہد اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے ارز کر رہا ہوں کہ واقعاً پانچ سال کی سزا جو ہے قید بابو شقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور تین طلاقے بے ایک وقت دیتا ہے پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اندر تعذیر ہو سکتی ہے جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی بلکتے تھے اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھئی تم بتاؤ تمہاری نیت تین کی تھی یا ایک کی تھی اگر وہ کہتا تھا کہ یہ نیت بھی تین ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اب تو وہ طلاق واقع ہو گیا لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت ایک ہی کی تھی تو پھر وہ ایک ہی شمار کر لیتے تھے یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بود دیا اس شخص کے اوپر جا رہا ہے لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لئے اور بیوی کے لئے تو گویا کہ زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لئے جب اس کو طلاق مغلص طلاق دے دی جائے کیا کرے گی لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سابنیت ہماری ایک کی تھی تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے تم نے تین طلاقیں دیا تو تین طلاقیں نافذ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تمہارے ذمہ ہیں لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفائی راشدین مہدیین کی سنت تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں وہ ہمارے لئے واجب الاتماع ہے یہی معاملہ ترابی کا ہے جو اہلِ حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا اس پر اجماع ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے چاروں مقاتب کے ہاں کم سے کم بیس رکتیں ہیں احناف کے ہاں بیس رکتیں حنابلہ کے ہاں بیس رکتیں شوافے کے ہاں بیس رکتیں البتہ مالکیاں کے ہاں کہیں چھتیس تک کی اتعداد بھی ہے بیس کی راہ بھی اور چھتیس کی بھی ہے لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا استحاد تھا حضرت عمر کا انہوں نے نافذ کیا ہے اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیاد نہیں ہے یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو استحادات خلفاء راشدین نے کیے امت اس وقت ایک وحدت تھی کوئی تھے کوئی علیدہ ملک نہیں تھے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے اسی کے زمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق سلاسہ کا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جس قدر تحدید اور تنبیح آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مقاتب فقل کا یہ اجماعی فیصلہ ہے اسی کو اور اسی پر مجھے انشراہ ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا صد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعذیر ہو جو تین طلاق بیعق وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے تاکہ پھر لوگ جو ہے اس ویڈیو میں یہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ میں ایک مسئلے کے متعلق طلاق کی بات انہوں نے کی کہ میری ذاتی رائے یہ تھی اب دیکھیں انہوں نے اپنی ایک ذاتی رائے کام کی تھی کیونکہ وہ کسی انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پڑھے ہوئے نہیں تھے اس لیے انہوں نے ایک ذاتی رائے کام کی کسی پروپر مدرسے سے دارالعلوم سے پڑھے ہوئے نہیں تھے اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی رائے کام کی اور جب ان کے سامنے حق آ گیا ہے ان کے سامنے سچائی آ گئی پوری تو انہوں نے اپنی اس خدا سے رجوع کر لیا ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف کرے گا پھر انہوں نے اعلیٰ اعلان اسی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں غلط تھا یہ ڈاکٹر اسرال احمد صاحب کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کی اور بھی ایسے کافی مواقع ہیں جس میں کہ ڈاکٹر اسرال احمد صاحب نے اپنی بات سے روجو کیا اس لیے مرزا صاحب آپ کو ان کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو آن کرتے ہیں تمام تر خطاؤں کے باوجود اگر جو بھی خطائیں ہوئی ہیں ہر انسان سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے ہم ان کو آن کرتے ہیں ہمارے علماء بھی ان کو آن کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے ہم ان کو آن کرتے ہیں صرف جو ان سے لگزے سے ہوئی ان کو ہم آن نہیں کرتے اور نہ ان کی تربیش کرتے ہیں ہم عوام میں اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کل کی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ مرزا صاحب ہو گئے اس طرح وہ مفتی کیا نام تھا اس کا فضل حمدرت صاحب ہو گئے اس طرح کے سائل عدیم صاحب ہو گئے اس طرح کے بہت سارے لوگ یہ جھوٹ پہلا رہے ہیں معاشرے میں حق کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ان سے بچیں حق کے علماء کی طرف جائیں آپ جو سچ بات کرتے ہیں وہ آپ سے ان کی طرف جائیں وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے انشاءاللہ نزیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ